یورپ کے تیرہ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے وزر ویزا امیگریشن میں نرمی کی ہے وہ ممالک کون سے ہیں اور کب آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں وزر ویزا لے کے اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے تاریکین وطن کے حالات واقعات خبروں اور نئے قوانین کی آگاہی کے لیے دیکھتے رہی ہے وائس آف اٹلی اسلام علیکم میرا نام ہے موسیل اکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ممالک ایسے ہیں یورپ کے تیرہ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ویزا پولیسی میں نرمی کی ہے وزر ویزا پولیسی میں اور آپ بہ آسانی ویزا لے سکے گے اگر آپ کے پاس تھوڑی کمی کتائی ہے ریکوائیٹمنٹس میں تب بھی آپ ویزا لے سکتے ہیں کرونا وائرس کے بعد جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ٹوریزم انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ٹوریزم انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے جو گورمنٹس ہیں یورپین ممالک کی جو تیرہ ممالک ہیں ان کی گورمنٹ نے یہ نرمی کی ہے ویزا پولیسی میں تاں کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹوریزم ہے اس کو فروغ دیا جائے اور زیادہ زیادہ ٹوریسٹ کرونا وائرس کے بعد ان کے ممالک میں آسکے وہ ممالک کون سے ہیں ان کے نام کیا ہے اور کب کب آپ ان ممالک کے ویزا پلائے کر کے یورپ میں آسکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے آسٹریہ آپ یہاں پہ ویزا پلائے کر کے آسکتے ہیں پندرہ جون سے یعنی کہ پندرہ جون دو ہزار بیس سے کامبورڈیا میں فرس جولائی سے پہلی جولائی سے آپ کامبورڈیا کا ویزا پلائے کر سکتے ہیں اور یہاں آسکتے ہیں آپ ہیامی میں 3 جونی نے Wellington کے إلی state ساره کیا آپ کی اپنی آزار دیکھو ہوا سکتے ہیں ایامی جونی ڈھف نزی arriver او نزی ripا ہے فنچ پورج آزار From a نزی ان البحر تا đã باندار سند apparتے ہیں و او نزی آزار فرمی سن ایامی قرار ری سال پر فرمی تو نزی باندار سندھر پر نزی پر آزار دیکھو پولینڈ پندرہ جون دو ہزار ویسے پولینڈ میں بھی آپ پندرہ جون دو ہزار بیسے یعنی کے اگلے مہینے سے آ سکتے ہیں آئس لینڈ نے بھی اعلان کیا ہے پندرہ جون سے ٹوریزم ویزا کھولنے کے لیے اور اپنا ملک جو ہے وہ کھول دے گا پندرہ جون سے ہوتل وغیرہ اور سارا یہ جو ٹوریزم کیا سسٹم ہے وہ کھول دیا جائے گا پندرہ جون آگے گریز میں جو لوگ ٹوریسٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حبر ہے کہ گریز شروع کرے گا ٹوریزم فرس جولائی سے کروشیا کرنے جا رہا ہے سٹارٹ پندرہ جون سے سلووینیا پندرہ جون سے یہ تو تھی ساری لسٹ انتیرہ ممالک کی جنہیں نے ویزا پالیسی آسان کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ ٹوریزم کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ٹوریسٹ آسکیں تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یعنی کہ میوزیوم وغیرہ اور ٹوریسٹ پلیسیز اور ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا یہ جو میں نے ڈیٹیں آپ کو بتائی ہیں ساری ڈیٹس ان ڈیٹس کے دوران جو ہے جو بھی آئے گا ٹوریسٹ اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا اس سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو چودہ دن کے لیے کورنٹائن ہونا پڑے گا ان تمام ممالک نے اپنی ویزا پالیسی میں نرمی کی ہے تو آپ اس دوران جو کرونا وائرس کے بعد یہ ویزے دیے جائیں گے آپ اس سے اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں آپ آ سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی انفرمیشن میں نے سوچا آپ تک پہنچا تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جو میں نے یہ انفرمیشن ایک اٹھی کی کچھ گھنٹے لگا کے اس کا جو مین مقصد ہے وہ پورا ہو سکے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جا سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ